موسیقی 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 لکھا 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 اور یہ آج لکھا 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 کروں محمر یرا flavor محمر ی brings خرچ تو؟ رو اب outra موسیقی 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 سیقت رائے ہری دون لانا حاضر سے دے سمیس کی جانا شریلا بچنا بھگانا بسارتے ہری دون لانا اور جانا بورا نری مائی آر سے داری مائی آر سے داری بھا ہری دون لانا سیقت رائے ہریenas بارناتی بانانہ درمانہ درمانہ ہری بارناتی جارہا مرمانہ سائی گوبرناتی جارہا مرمانہ ہری بارناتی جارہا مرمانہ سواسرا آیت میں ہری آنسا سواسرا جوپے کرلا جسارا جانا یوگا کرنا گیا مجھے تارکی سونایا سواسرا جوپے کرلا جسارا جانا یوگا کرنا گیا مجھے تارکی چونایا مجھے تارکی چونایا مجھے رہی و جی جاتی آیا سراکھ بارناتی جارہا مجھے بارناتی جارہا مرمانہ سواسرا جنہا جنہا مال احرامی سواسرا جاسی جارہا مری سواسرا جانا یوگا کرنا موسیقی 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 تَبْتَ کَنْجَنَ گَوْرَانْدِ رَادْهِ بْرَنْدَابَنِسْوَرِ بْرِسَبْآَنُسْتِ دَیْوِ پْرَنَمَا مِحَلِي پْرِيَ برَنْدَائِ تُلَسِ دَبْرَيِ پْرِيَاهَي كَسَبَسَّچَو کرِشْنَ بَرْتِي پْرَدَ دَیْوِ سَتْتْيَا بَتَيْنَمَوْ نَمَ Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nithānanda Hriyadvaita gadadharasivasadir Gauru Bhakta Vrindah Vala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Haridam Hare Ram 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 Vala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Sarabratham Mare Guru Pāda Padma Nithalila Abhra Vishnam Vishnam Pāda Hashto Darasatai Shri 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 Madhu Bhakti Shriro Shri Dhandi Goswami Maharajike Charna Kamalame Ananda Gauti Sāshtra Gantanubat Pranap Gartam Shri 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 Dhandi Goswami Maharajike Charna Sarasadhi Goswami Prabhu Padma Nithalila Abhra Vishnam Vishnam Vishnupad Ashto Darasatai Shri 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 Madhu Bhakti Vedat Shri Laha Narayani Goswami Maharajike Charna Sarajama Saradha Bhushpanjali Arpun Shri 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 Sh سلطہ آٹھے مانی مطلب اس کا اندرہ جو پتلا ہے یہ رادہ رانی کی آٹھے کے یہ پتلا سلطہ پروکات ہے جب یہ گولوں کا برندہ ون میں رادہ رانی کے سوا میں یہ نیتیا نیجک تتھی کہتے اسے سمائے میں سری رادہ رانی آدھے سے دیتی ہے دیکھو جگت کا دردسہ کو دیکھو کیا جگت کا دردسہ ہے کہتے مہا پروک جو دھرم ہے وہ کیا ہوتا ہے پرائے کر کے بھکتی جگت میں جوہار بھٹا دی جوہار بھٹا میں جتے سے پانی بھٹتی ہے بھٹا مطلب ہوتا ہے دھرے دھرے پانی جیسے گھڑتی ہے کہتے کر کے تین چار پیڑی تکتے یہ بھکتی کبھی کبھی ٹھیک ٹھیک رہتی ہے لیکن اس کو بعد میں کیا ہوتا ہے دھرے 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 وہ بھکتی پھر یہ گھڑتی جاتی ہے پھر جو آچار آچار نہ دھرے دھرے سندھا نہیں رہتا ہے دھرے دھرے آچار آچار نہ دھرے دھرے خراب ہوتا جاتی ہے خراب ہوتی جاتی ہے آنے پر اسی طرح مہا پروک جگت میں آئے مہا پروک جو بیمال دھرم کو پرچار کیا جس کو روپا گا سوامی ساناتنگا سوامی پھر یہ دھرم کو ٹھیک ٹھیک روپ میں انہوں نے رکھیا کی ہے پھر جیو گل سوامی آئے نرطمہ سیاہاندہ شرنیباس آئے پھر یہ دھرم کو ان لوگوں نے پھر آگے بڑھایا پھر اسے بلدے ویدہ وشن پرہو سلام وشنہ چکرم تھاگرو آئے پھر انہوں نے آگے بڑھایا پھر بھکتی منو تھاگرو آئے پھر آگے بڑھایا پھر کیا ہوا جب بھکتی منو تھاگرو آئے لیکن اسی سمیہ میں دھرے دھرے گھٹتے جا رہا تھا بھکتی منو تھاگرو جب آئے وہ دھرے 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 بھکتی منو تھاگرو آنے پر اس سمیہ دھرے 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 لوگ جب سنتے تھے یہ مہا پرہو کا بھکتہ ہے بابا جی ماتا جی دل ہے جو پورو سستی لال کپڑ پہنے ہوئے بائرہ کیا بیس ہے اور گھٹکہ کھاتے ہیں سگرٹے پھنکتے ہیں ابھی ماں سے مچھلی کھاتے ہیں گلا میں کنٹی تھی لگ لگائے گئے ماں سے مچھلی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں مہا پرہو کا سب کے سب مہا پرہو کا بھکتہ ہے اس لئے پھر اولٹا پلٹا کچھو آولو پاولو نیڑا نیڑی سکھی بسکھی دربے سے آئے اس لئے اس لئے اس لئے جہتے ہیں اولٹا پلٹا بہت سارے اپس امپردائے آکر کے مہا پرہو کا دھرم کو ایک دم گندھیں کر ڈالے جب گندھیں کر ڈالے ابھی اگر کوئی سنتا تھا یہ کس کے بھکتہ ہے ملے یہ مہا پرہو کا پھلوار ہے تو لوگ گھرنا کرتے ہیں ناک شکڑایا کرتے ہیں یہ مہا پرہو کا دھرم ہے یہ نیڑا نیڑی سکھی بھکتے ہیں اور سب کے ساب بابا جی ماتا جی اور سگرٹے پھنکنے والے ساو اور ماں سے مچھلی کھانے والے یہ سب کے سب مہا پرہو کا دھارا آیا اس لوگ گھرنا کرتے تھے پھر بھکتی منٹہ گروہ آئے اور آ کرکے انہوں نے کیا کیا گاؤرہ سکتی سورو بھائی یہ مہا پرہو کا یہ سکتی بھکتی منٹہ گروہ نے پھر انہوں نے سارے ابر دھرم کو نشٹ کرکے اس طرح بھکتی منٹہ گروہ کو کیا کہتے ہیں بھکتی جگت کا بھگیرر جیسے بھگیررر نے گنگا کو لانے کے لیے بڑا کشت کیا پہوٹ کشت کیا پھر گنگا کو جگت میں ابتر نہ کر آیا اسی طرح سری بھکتی بنا تھاکر بھی یہ سدھا بھکتی مارگوں کو جگت میں لانے کے لیے انہوں نے بڑا پریشنم کیا بڑا کٹھور پریشنم کیا کٹھور پریشنم کر کے یہ بھکتی کو جگت میں ابتر نہ کر آیا بھکتی دھارا کو پھر جب بھکتی بنا تھاکر آئے انہوں نے بہت سارے گرانتوں کے لیے خیلے جیسے جاییو دھارما ہے سیکھا مہا پرکا سیکھا اور بہت کچھ انہوں نے بہت کچھ گرانتوں کے بھکتی مارگوں کو بہت کچھ انہوں نے بھا جان رہ سے آئے بھا جان رہ سے آئے بھا جان رہ سے آئے اور شریف جائیوہ دھرمہ ہے بہت سکسن بہت سکسن بہت سکسن سرناغتی کلیان کلپتر انہیں بہت بہت گرمتوں کو رچنا کیا رچنا کرتے ہوئے پھر انہیں شری بیملا دیوی جگرنات پوریو میاجی شکر جب تھے شریف بیملا دیوی کو انہیں پراتھنا کیا بہت بیملا دیوی آپ کرپا کر کے ہمیں ایسے ایک سنتان پردان کرو جیسے بھوشت میں مہا پرہو کا سدھ بہانی کو جیسے جگت میں پرچار اور پرشار کر سکے جب انہیں پراتھنا کی کدی یہ بیملا دیوی کون ہے کدی یہ جگرنہ جگہ سکتی شری بیملا دیوی کدی ان کی گربہ سے شریف بھکتی شدہان دسار ستی دوسرامی برہو پاس جگت میں حبتہ نہ ہوئے اللہ شریف برہو پاس دیکی جائے اس لئے کدی یہ کون ہے کدی شریف رادہ رانی کی نین مانی منجری رادہ رانی کی اس لئے رادہ رانی آدھے سے دیے پرہو پاس دیکھو دیکھو پرہو پاس تم اس جگت میں جاؤ اور دیکھو جگت کا دردس کتنا دردس آئے اور مہا پرہو کا سدھ بہانی کو جگت میں پرچار اور پرشار کرو اس لئے پرہو پاس کو کہتے ہیں میری گردی کدی یہ کون ہے کدی پرہو پاس مہا پرہو کا دیا کی سکتی ہے مہا پرہو دیا کی یہ سکتی ہے مہا پرہو کا دیا کی یہ سکتی مطلب مہا پرہو کا جو دیا جو کرپا ہے مانو یہ پرہو پاس روپ میں جگت میں یہ اوتیر نہ ہوئی ہے مہا پرہو کی جو دیا اس لئے وہ اتنے دیا پرہو پاس اتنے دیا سکتی مہا پرہو کہتے ہیں پرہو پاس پرہو پاس آنے سے پہلے جو بھکتی کرنے والے بہت سمیت لوگ دیکھتے تھے جدہ لوگ بھکتی کرتے تھے جگت میں آئے جیو گوشوامی کو پاس میں سکھیا لیے جگت میں پرچار کیا ہے لیکن پہلے جو بھکتی میں آتے تھے جو لوگ سبھی نہیں آتے تھے جو اندھیکاری بھکتی ہے نا وہ نہیں آتے تھے جو ایک دم ادھیکاری بھکتی مطلب جن کو اندر میں پہلے پہلے کیسے بھجنے کیا گوشوامی کو پیڑے کو نیچے میں رہ کر کے گوشوامی لوگ پیڑے کو نیچے رہ کر کے ابھی تھنڈ میں کوئی رہ سکتے ہو ہیل کس کو بولے تم سادھ بن جاؤ اور پیڑے کو نیچے آو رہو یہاں پر نہیں تو کسی ناو کا اندر میں جو کچھوٹی سے جھوپڑی اس کا اندر میں رہ جاؤ اور کھانا چاہی سے کسی طرح سکھرا کھا لو رہ سکتے ہو کوئی بولے کوئی رہ سکتا ہے اور تھنڈا پانی میں جا کر جمونہ میں نہا لو جمونہ میں جا کر نہ ہو ابھی کوئی بھجنے کرے گا بھکتی کوئی کرے گا ایک بھکتی بھی نہیں آئے گا ایک بھکتی بھی نہیں آئے گا اور اس لئے پرہباد کہتے ہیں بادہ مچال اور گوہ دھی بانگال میں ایک چاول ہے اپنے کشل چاول ہے وہ یہاں بناونا پرہ مندری اس کا خس بھی سکتا یہ ہو جائے گا اور گیا گھی ڈال کر کے اور آلو گام اور اس میں پرہباد نے انہیں کوشش کیا ہے پرہباد نے کسی طرح سے مطلب جو اندھی گاری بھکتی پہلے جو آتے تھے اندھی گاری بھکتی آتے تھے اندھی گاری بھکتی کوئی نہیں آتے تھے جن کو ایک دوم بھکتی میں اتنے نشٹہ بھکتی میں اتنے نشتہ بھکتی میں ان کو ہوتی تھی پہلے لوگ وہ کسی طرح سے جائشتے شرح کر کے بھجن کر سکتے تھے لیکن پرحبت نے دیکھا اگر ایسے کریں گے تو ایک بھکتی بھی نہیں آئے گا اس لئے پرحبت نے اس لئے گاؤوڑیو مٹ کو انہیں ستھاپن کیا چو سٹھی انہیں یہ بھکتی کا انگا چو سٹھی بھکتی انگا ہے اس لئے پرحبت نے چو سٹھی گاؤوڑیو مٹ ستھاپن کیا ستھاپن کرتے ہوئے مائی پور میں اور کلکتہ میں بھاگوز اور گھوڑیو مٹھے میں تب انہیں بڑے سندر جیسے گلچہ بچھا آئی ہوا پرحبت نے جو حرکتہ سننے کے چیار میں بیٹھ کر کے حرکتہ سننے کے لئے بڑے سندر بیوستہ کیا کس نے پرحبت کو بولے ہم نے سدھا سہادو لوگ سو پیڑ کو نیچے بیٹھ کر بجنے کرتے ہیں اب تو اتنے سندر مندری بنا دیئے اور جہاں پر سندر گلچہ بچھا اور چیار لگاہ ہوا ہے لوگ آکر بیٹھ کر بجن کری قطر سننے پرحبت میں ہے کہ یہ میرے لیا نہیں تلم لوگ کے لئے بھی نہیں جیاب اگر ہمیں پیڑ کو نیچے بیٹھ کر رہتا 하면 تلم لوگ آتے ہیں یہاں پر اور اسن electronic گلچہ بچھا کر کے اتنی سندر چیار کر کے تب ہی لوگ نہیں آتے ہیں اگر پیڑ کو نیچے اگر ہمیں بیٹھے ہیں تلم لوگ ایک بھی آتے ہیں کہاں پر بتاؤ تم لوگ ایک بھی آتے اس لئے تم لوگ جیسے باب لوگ کے لئے مینے بنا جائے میرے لئے نہیں میں تو پیسی پیڑ کو دیچے بیٹھ کر بجن کر لوں گا لیکن تم لوگ کا کلیان کیسے ہوگا اور جب کتھا سمابتی ہو جائے گا وہاں پر پاک بچارہ گاوڑیا مٹھ اتنے بڑے بڑے کھا مالپوہ مالپوہ آپ مالپوہ جانتے کی نہیں چانتے ہیں اس لئے ایک ایک کتھا کے بعد ایک 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 مالپوہ دیکھتے تھے یہ لوگ اسی اپنے کھانے اتنے بڑے بڑے مالپوہ کتھا کے بعد لوگ لوگ سے آتے تھے اور پروہ پاک بات کہتے تھے جو لوگ اپیش جاتے تھے کام کرنے کے لئے پروہ پاک بات کہتے تھے سبھر تم لوگ مندر میں آجاؤں ایک گھنٹہ کتھا سنا اور اہی سے پرسات پاکر اپیش جاؤں پھر اپیش سے ڈائریکٹ ایدھر آؤ تو ڈائریکٹ ایدھر آؤ پھر یہی پر کتھا سنا کتھا سن کر کے پر جاتے سمیں ایک ایک مالپوہ دیکھتے تھے مالپوہ دیکھتے تھے مالپوہ دیکھتے تھے کیونکہ پرہ پاک بات کتنے انہوں نے سجوگ دیا اگر ایک گھنٹہ کتھا سنیں گے سبھر سام بھجن نہیں کرنے والے بھجن میں لگ جائے گا اپنی آپ کتھا ایس ایک چیز ہے جو جتنے کتھا سنتا ہے اس کا بھکتی اتنا ہی پکی ہے جو کتھا کنی آتے نا بھکتے انہیں کی ڈامان گل بھکتے پتہ نہیں بھکتی کرتے کی نہیں مالا کرتے کی نہیں اس لئے پرہ پہ joon ایسے سبیدھا دیئے اندھیکاری بھکتیوں کو ہم جیسے اندھیکاری بھکتی ہے جس میں کوئی اندھیکاری بھکتی centimeter ہماری نہیں ہے پرہ پہ جنے اندھیکاری بھکتیوں کو انہوں نے کرپا کیا اس لئے اس لئے اتنے کرپا کیسے ہوگی اتنے کرپا کیسے ہوگی کانے پروکاد کو نے رادہ رانکنے نمانی منجری اس لئے ہم سبے بھجنے کہتے ہیں کرپا دریشتی کارا پرابو جاگا تیرا پراتی جاگو کاری دائے مہرہ سو مانگا لاراتی اس لئے کرپا کیسے ہوگی دریشتی کرپا دریشتی ہے رادہ رانی ہم سب کو پر میں کرپا کرو رادہ رانی کے اسے کرونا کرو میں کرونا دائے رادہ رانی کرونا کرپا کی مرکتی مان ہے اس لئے رادہ رانی کی جو کرونا جو کرپا ہی ہے یہ کور سرلا پروپا جگت کا ماں ہے جگت کی ماں ماں بچوں کو پر کتنے دائے کرتی اس لئے اس لئے انہوں نے ہم جیسے اس لئے رادہ رانی دیالو خریپا لوے اس لئے ہم جیسے اندھیکاری بیکتیوں کو انہوں نے بھکتی میں ادھیکار دیا ہم پہلے سنوے نا کس نے پروپاد کو بولے پروپاد یا ہم کو برحمچاری چلا گیا پروپاد کیا کہتا ہے جو گیات گیا ابھی جو ہے میں سوچ رہا ہوں ابھی توک مدر میں کیسے ہے کیسے بھجن کیسے گر اس کا مطلب ہے جو اندھیکاری بیکتیوں کو پروپاد نے کیا کہ بھجن کیا ایک جیبن مٹھ میں رہو رہ کر کے مندر کا جو آراتی جو کھرٹن جو کتھا اس کو سنا ایک جیبن سنتے سنتے کیا ہوگا سنتے 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 اس کا اندر میں یہ چھاپ پڑی جائے گی یہ اس کو پر میں یہ ایک دم چھاپ پڑی جائے گی جب چھاپ پڑی جائے گی پھر جو کام کو ہم نتیا نیران ترہ کرتے ہو ابھیاس ہو جاتا ہے کبھی ایسے ستتی آئے گا بھگوان کی کتھا کے بھگر نہیں رکھ سکتے آراتی کے بھگر رہے نہیں سکتے کھرٹن کے بھگر رہے نہیں سکتے اس لئے بھکتی دو ترہ گا بھائدی اور رہ گانو گا کہ بھائدی بھکتی جاجن کرتے 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 ایک دن یہی رہ بے پریادت ہو جائے گا یہ مٹھ مطلب کیا ہے پٹھانتی بھسانتی جترہ چھاترا جہاں پر چھاتر لوگ رکھ رہے کے پرمارتی کی پرمارتی کی بھدیا کو برحمہ بھدیا کو بھکتی بھدیا کو جہاں پر ادھائن کرتے یہ مندے اس لئے پر بھگو بھائد کہتے تھے گاوریا مٹھ میں کرشن کتھار پی اگنی کبھی نہیں بجھنی چاہیے کرشن کتھار میں جو اگنی ہے ہر سمیں پرجولی تا رہنی چاہیے اس لئے میں نے جب بھتھرہ میں آیا بھتھرہ میں آیا میں نے دیکھا ہمارے مہاراج یا مہاراج رہت میں نے دیکھا جیسے یہ پرہباد گھتی تھی آتا تھا گرودیو دن میں چار چار بار چار چار بار اسی سمیں بیٹھ کر گرودیو کتھا کریں کتھا بچھرام ہو گیا پھر دس بجے گرودیو بیٹھی بیٹھ کر کے جیسے کتھا گرودیو سنائیں گے پھر دوپر میں پوش پانجلی ہوگی تھا گروہ پوش پانجلی اور جیسے باہر کا جو بھکت لوگ آتے ہیں وہ سب کیسے بھائیں گے پرہباد کتھا ہوئی پوش پانجل دیں گے پھر سام کو چار بجے پھر رات کو منگلارتی کباد میں پھر منگلارتی یہ سندھیارتی کباد میں پھر بڑی جائیں گے بیٹھ کر کے اس سمیں نا ہم نے دیکھا گرودیو ستمس سے گرودیو بیٹھ کر کے بچیوں کو کیسے سکھا دینا دیرے دیرے ان کو کیسے سکھا دینا کھڑے کر کے بلانا ان کو یہ کرنا مطلب مہاراج نہیں تب بھی مہاراج آسری باد سے کچھ کچھ جو سنیا سے برحمہ چار لکھ لے جو قتھا کر رہے ہیں یہ گرودیو بہت بڑی قریفہ ہے اور بیس ایک دن میں مٹھ میں تین بار قتھا ہوتی ایک بار ہوتی تھی ایک بار صبر ہوتی تھی اور ایک بار سلام کو چار بجے پانچ بجے اور ایک بار سندھیارت کو بات مہاراج پریمان دبرو اکثر کر کے سندھیارت کو بات میں پریمان دبرو کبھی مہار قتھا کرتے تھے اس لئے پرحبات بلے کبھی بھی حریکتہ روپی جاگری کبھی نہیں بجھنے چاہیے کیونکہ حریقتہ ہوگی جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں حریقتہ کرتے ہیں حریقتہ ایسے چیز جس چیز ہم سنیں گے بارم بار دیرے دیرے ہماری ردی میں ہم سنیں ہم سنیں ہم سنیں ہری چرچہ بھائشنو کی گنگان بھکتوں کی گنگان ہم سنیں گے بھجن کرنے بھرطی اپنی بھردی جگے گا اس لئے پرحبات نے رادہ راڈی کی نی نمانی منجری رادہ راڈی کی آگ پتلا اس لئے پرحبات کے لئے کہتے پور سر کیٹ ہیتے موی سے لگ ہیتھ جگائی ماد ہیتھ موی سے پاہ ہیتھ مر نام لے جی تار پن نک مر نام سنے جی تار پا بھائے ایمان میرے گھن مرے کے بھا کرے ایک پرحبات جنی جگت مجھ بست برچے سمجھ رہے دیکھو اس میں کیا کہہ رہے یہ برچے رہے پرحبات کتنے دیا کتنے کرپا لے پوریس مطلب بست 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 جگائی ماد بڑا پاپی برن سکتے چتر گھل لکھتے لکھتے خروض ہو جاتا گھر بر گیا ہاں اتنے پاپ کیا ہے جگائی ماد آی ہیتے مجھ سے پاپی ہیتے مجھ سے بھی زیادہ پاپی ہیتے ہوں اور کہتے مور نام لائے جائے اگر میرے نام کو لے اس کو پاپ ہوتا ہے میرے اگر نام کو سن لیا تو اس سارے پنیا نشت کھے ہو جائے گا اتنے میں بڑا پاپی ہوں اگر اتنے بڑے پاپی کو جگت میں اگر کوئی کرپا کرنے والے اکھلا پرحوپات ان کے سبائی جگت میں ہمارے پر کوئی کرپا کرنے والے نہیں پلسلہ بھکتی سردان سار سبی سوامی پرحوپات کی جائے اس لئے انہیں ہم جیسے اندھگاری بیٹیوں کو بھی انہیں بھکتی کا ادھگار بھردان کیے رہ کر مدری میں اس لئے پرحوپات کیا بول دیتے میں نے گوڑیا مٹ نہیں بنایا میں نے پورا رادہ رادی کی جو نکونج مہل کو میں یہاں پر 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 کر دیا رادہ رادی کی نکونج مہل مہل میں کیا ہوتا آئے سبر جیسے منجری سکھیاں اٹھ کر کے مانگلہ ہرتی کرتے دیکھو بٹم یہ کسنا بھرم مرت رادہ کرشنا نکونج میں سو رہے ہیں لگ اٹھنے سے پہلے رادہ رانی چل جاتے جابر اور کرشنا چلی جاتے ہیں نندگام چلی جاتے دیکھو یہاں پر ٹھیک بھئی سہی اور ہماری بھکتی پر گران کے سب گو سوائی مہار جو بھجن لکھے نا ٹھیک اب لوگ بھجن سب گاتے نا مانگلہ سری گرو گور مانگلہ مرت مانگلہ سری رادہ کرشنا جو گل کرشنا اس لئے مانگلہ نسان تلیلہ یہ نسان تلیلہ نسان تلیلہ نس تلیلہ اندھ تلیلہ ابھی اندھ تلیلہ ختم ہوگر دیل آ رہا ہے یہ نس تلیلہ ہمارے ہردائے میں کیسے جاگرط ہو کیسے سندر کمل پھول کھلے بھی کیسے سندر اس کی خزبو آ رہی چاری طرف بھرمار کیسے مڑو آ رہی پسپک اوپر میں کتنے سندر مر کیسے کھا کر رہے کھن کر رہے بڑے سندر آدھا کرشنا کہ نکو جل دیکھ مٹھ میں اس لئے یہاں پر بھٹی کھا کو اچھے طرح جانے کرنی چاہیے تب جاگر وہاں پر تم جاگر نوگری ملے گا اگر یہاں اگر تم اس کو نہیں کر تو پھر نوگری تم پھے لو پھے لگر نوگری بھوگری اس لئے جیسے مانگلارتی اس میں آتے آتے کرتان کتھا سنتے 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 کیا ہوتا 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 اگر اگر مانگلارتی مانگلارتی مہین رہا نہیں جائے گا کرتان کتھا مہین بیٹھ مہین چیئر نہیں پڑے گی آج ہمارے کچھ نہیں کیا اگر رہی نہیں سکتے اس لئے پڑھوپاد کہتے تھے رہ دہ رہنے کے نکونج مندر پامین گگت میں اتار دیا یہ گوڑی مٹھ یہ رہ دہ رہنے کے نکونج مندر ہے اس لئے رہ دہ رہنے کے نائن منی منج رہنے رہنے کے رہنے کے اچھا سکتی رہ دہ رہنے کے اچھا رہنے کے رہنے کے اچھا رہ دہ رہ دہ رہی رہ دہ دہ سکتے سکتے اس لئے یہاں پر کہہ رہے ہیں رادہ رانکی جیسے اچھا ہے کرشنا کی سبا کسی کیا جائے کرشنا سبا اس لئے پرمکافت نے ایک اچھا انہیں سارے گوریوں بٹھ انہیں ستھاپن کرتے ہوئے انہیں بھگوان کرشنا کی رادہ رانکی انہیں مندری کو ستھاپن کیا مہا پرکو کو انہیں پرگٹ کیا سربتر کرشنا بھکتی کی پرچارا پرسار کیا اس لئے جیوار سوروپا ہے کرشنا ہے لکھ دا اسی لئے انہیں جگت میں krishna saman dha vijjana تائنے پرہو پراتھا انہیں کیا کیا جگت میں krishna saman dha rupi جو بیجjان کو جگت میں انہیں پرچار کیا اللہ کرشنا کوئی صرفة کرشنا ہی صرف موسیقی ستھاپنے کی آئے کیونکہ رادہ رانے کی اچھا سکتی رادہ رانے کی کٹاکس اس لئے ان کا اکچہ شٹا کرشنا کو کئی سے ہم سکھی کرے اس لئے سارے دنیا میں انہوں نے کرشنا بھکتی بھجگت میں پرچار اور سمندھ کو انہوں نے اچھا طرح سے بردان کی آئے اس لئے اس لئے کہتے جو پرہ پاتھ اس لئے ان کی جو بندنا ہے نا نام وشنباد آیا کرشنا پریشتا آیا بھوتلے ریمات بھکتی سیدھانت سارسوٹی اتنامین انہوں کو نام کیا بتائے کہ بھکتی سیدھانت سارسوٹی کہ پرہ پاتھ ایسے بدوان ایسے بدوان تھے پرہ پاتھ کی بدوتا کو دیکھ کر کہ ایک سمید کوئی جو جوتی سی بیبھاگ کا جو پریشت پل تھا ایک سمید انہوں کو ساتھ میں پرہ پاتھ لڑائی ہوگی کہ کس چیزی لے کے لڑائی ہوگی کہ پرہ پاتھ بہت بڑے جوتی سی بدھا ہے پرہ پاتھ بہت بڑے جوتی سی بدھا ہے پہنگت تھے پرہ پاتھ ہوں ہنے کا ناتے ایناہ سا ایناہ سا مطلب ہوتا ہے جیسے مکرہ سنکراتی آئی گی نا اس سمید کیا ہوتا ہے اس سمید دھیری دھیری سورج دھیری 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 دوسرے طرف میں جاتا ہے جانے پر اتر آئینا ہوتا ہے ہونے پر دھیری دری گریمی شروع ہو جاتا ہے اب یہ ایناہ سا کوئی ایک سبدا ہے جتیس جتیس میں جو ہوتا ہے کہ ایک سبت کو لے کر کے پرہباد و ساتھ ان کی ترکہ بھی ترک ہو گیا اور جتیس بیوہ کا پرنکس پال تھا لیکن پرہباد نے ان کو جتنے بات ان کا جتنے سدھان تھانا پرہباد سب کو انہوں نے کار کر ختم کر دیئے وہ جو کچھ بول رہی تھے بول ختم کر کے اپنا بیچار سدھانت کو پرہباد نے ستھاپن کیا جب پرہباد نے اس کو ستھاپن کیا اتنے میں ستھاپن کرتے ہی یہ کر دو پوچہ کر دے نا ہاں پوچہ کر دے نا دکھتے ہمیں پوچہ کر دے نا ان کو سنان کر دو چرنا مرتے سو کر لے جائیں سو کے سا اس لئے کہتے ہیں انہیں ایران سے سب دکھو ایسے پرہباد نے بیچار کو ستھاپن کر رہی تھا نا وہ جو پرینچ پال چیار میں بیٹھا ہوا تھا پرہباد بھی ایک چیار میں بیٹھے ہو جاتے یہ پرہباد کو بیچار کو سنتے 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 ان کی سدھانت بیچار گنا وہ اتنے نربس ہو گیا اتنے نربس ہو گیا وہ چیار میں بیٹے بیٹے ٹاٹی بیشاپ کر دیا اتنے نربس ہو گیا ٹاٹی بیشاپ اس نے کر دیا اس لئے اس کو بعد میں پرہباد کو پر میں اتنے سنتوشت ہو گئے بلے پرہباد یہ جو پرینچ پال کا جو کورسی ہے آپ اس میں بیٹھو آپ یہ نوکر کیلئے لاؤں پرہکات کیا ہوئی بھلے میں نے یہ ایٹ پتھر کو تارا گھننے کے لئے میں نہیں آیا ہوں میں تو مہا پرہکات کے پیون ہوں میں تو مہا پرہکات کو دورا بھیجا ہوا جگت میں آیا ان کو میاستے اس کو دینے کے لئے جگت میں آیا جگت میں مہا پرہکات کا بانی کو پرچار کرنے کے لئے میں جگت میں آیا ہوں کہ ایٹ پتھر کو گیٹنے کے لئے میں نہیں آیا ہوں اور ان کو پرہوپاد کو کیا بلے جب تک آپ دنیا میں رہو گے یہ جو کرسی ہے آپ کے لئے یہ کھالی رہے گی آپ جانے کے بعد بھلے کوئی بیٹھ سکتا ہے لیکن آپ رہتے رہتے ہیں اس کرسی میں کوئی بیٹھ نہیں سکتے ایسے پرہوپاد کی وچار شدھانتا اس لئے بلے شریف بھکتی شدھانتا سارسوٹی اتنامینے کہتے ہیں شریفار سبھار نبی دیوی دائتایا کرپاد بھائی اس لئے ہماری بردیو کہتے ہیں کہتے ہیں پرہوپاد دو بیکتی کو پاس میں پرہوپاد نے دو بیکتی کو دو طرح سے جگت میں پرہوپاد نے پرکاسیتا ہوئے کہتے ہیں جو انرث جو بیکتی ہے ان کو پاس میں ایک صورت میں اور جو انرث مکت بیکتی ان کو پاس میں اور ایک صورت میں کہتے ہیں جو انرث جو جو بیکتت ہے ان کو پاس میں پرہ پاکٹی سیدھان کا روپ میں اسے تم لوگ نا اس سارے کتھاک نوٹ کرنے چاہتے ہیں لوگ یاد ہوگا بہت پار سنے ہو تب ہونے پر بھی نا اس کو ایک سریعال روپ میں جیسے جب اگلی سال آئے گا جیسے اس کو دیکھتے ہی تم کو سارے سارے اس لئے ایسے نوٹ بوک بناو ہاتھ میں لوگ بیٹھ کرے گا ہاں منڈ ہلا رہی ہو لکھنے بات پہ سب بول جاؤ اس لئے اس کو سمجھ رہے ہو ہم کو پتہ سنا پتہ سنا کہ کتھا سنے ہو کیا کرے دیکھ رہے ہو نا بیٹھ رہے ہو اس لئے اس کو ایک ایک نوٹ بک تمہارے الگ ہرنے چاہیے جس میں سوارے کتھاکو لکھ رہنے چاہیے گروہ برگر کتھا ہے نا جیسے اگلی سال آئے باس اس کو دیکھے پھر آپ لوگ بول سکتا اس لئے بھلے جو بھکتی سیدھان جو سادھار بیٹھیوں کو پاس میں لیکن جو ان کا جو پری کرت ہے ان کا پاس میں کس روپ میں برسبھانو ستا جائی تانو چرم چرنا سترنو دھا راستا مہا مہدار بھو تپا وانا سادھپدہ پرانمامی س forbidden سکتاHi پرانمامی س Rivers پہدھپدہ پرانمامی سahaha پرانمامی س forbidden پرآمامی سین پہدھپدہ اس لئے انہوں نے کہتے بیچ بیچ میں کہیں کئی کئی پرحپاد کے اندر میں کسا بستو پرکاشتا ہوا وہاں پر جاتے تھے کتھا بولتے تھے جس سنگ میں رادہ رہنی کون ہے رادہ رہنی کے نائنے مجھے جو رادہ رہنی کیا رادہ کرشنا کی جو مدھیار نلیلہ جہاں پر انہوں نے جل بیہار رادہ رہی کرتی تھی بورٹ پاسٹائیب نکونج میں لیلہ نوکہ بیہار جھولا لیلہ اس سب کے سب رادہ کون میں یہ سب لیلہ ہوتی تھی رادہ کون میں یہ سب لیلہ ہوتی تھی اس لئے وہاں پر جب وہاں پر پرحپاد جا کر کبھی کبھی بیٹھ کریں حریقتہ بولتے تھے کبھی کبھی اپنا وہ لیلہ سمائے میں پرحپاد رہتے تھے خو فتہ ہوتی نہیں جو بھوپاد کتھا بولتے تھے اس سمائے میں اگل میں آخ ناا اگل میں لال رہن ہو جاتا تھی اس میں پرحپاد سمپرن رہ روپ میں پرحپاد اس میں آبیشت ہو جاتے تھے پرحپاد اس میں پرحپاد اگلوں میں آبیشت ہو جاتے تھے کہتے تھے جو پرحپاد کا جو نیجے جانے میں لوگ ہے وہ چیز کو سمجھ جاتے تھے پہ آپ برحباد کو بھی کون سا بھاب میں پرہوپا ڈبے ہوئے ہیں اس لئے پرہوپاد نے اس لئے جب رہاں دارہ رہی پرہوپاد کو جب ہے جب ہے جیسے پرہوپا یہ پرہوپاد کے جو پڑکرہ دارے میں جیسے مہا بھروم آپ نے ایک بھٹوot کو دورا ہونے انہیں ایک بھٹو کو اندر میں ایک وست十 کو ستھاپن کیا جیسے جیوی کو سوام کیا جب distant کو ستھاپن کیا اسی طرح میرے گردیو کا نام کیا ہے بھٹسروب سنتیں تم市م مہارا م plottingfourہивے اس لئے مانہوں میرے گردیو کو دورا جا acheتے ہیں انہیں صدت کو ستھاپن کیا کس کو اندر میں رس کو انہ نے ستھاپن کیا پ смотретьbrarپاست کشکو دورا انہیں مات ستھاپن بھکتی دے تو بادھا ہو گا سوائی مہارا جب جاتے تو سات دن میں ایک مٹھ مٹھ کرے ایسے انہیں کرتے ہیں اور ہمارے بھکتی ساراں گا سوائی مہارا جو بھکیا بھکیا میں اس لئے سوائی مہارا تو پورا بیدیس میں جا کر کے دنیا پر حلقہ مچا دیا سوائی مہارا جنے اور کہتے اس میں جو بھکتی رکھے بھکتی کے سوائی مہارا جھسے اگر پرحباد کا ایک 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 سیسے ہوگا تھے پرحباد کو پتا تھا کون کیش سارے گا تھا چاہی پرحباد سمائے کا انروح ستھان کال پاتر دے کر سکر ایک ایک بیکتی کو کھڑے جیسے بن مہاراج جو تھے جب کتھا بولتے تھے ہندی میں کوئی بولا کہ ہندی باسی انگری جی ملکتی انگری جی ہے بنگلا بھاسا کیوں کی جو علمکار جبتہ بھاسا بن مہاراج کا اس لئے جب فلس ابھی مہابرکہ اگر فلس ابھی کو باہر میں کس کو کھڑے کریں گے اس لئے بھکتی رکھیں دھر گو سوائی مہاراج مہابرکہ فلس ابھی کو باہر میں اگر کسی مطبا تو کھڑے کرنا تو میرے گردے وہ کھڑے کرتے ہیں کھڑے کرنا اس لئے پرہوپاد کا جو ششیوں کا اندر میں ایک ایک بھیکتی ایک دھرندھر بھیکتی تھے سچم سے پرہوپاد نے اپنا جو منوشت کو انہیں مہابرکہ جیسے الگ الگ بھکتوں کو دیکھر کا الگ الگ انہیں منوشت کو ستاپن کیا پرہوپاد بھی ایسے ہی ایک ایک دھرندھر ششی ہے پرہوپی بھیکیا ہے اس میں دبَّ دبَّ فال آئے کتنا فالے نہ پریچائے کے ایک بھیکتا مہیمہ کب ہے فال کو دورا فال کو دورا پریچیتا ہوں تایا ہے یہ بھیکیا جیسے 나 잡아 اس لئے پرہوپاد روپی یہ بھیکیا میں جو فال آئے نا بھکت شروح صدیت گosvамиń مہارا جروح فال بھکت حرد ورگ دہ بان گosvaling فال بھکت دائیتہ مادہ وگosv knowing فال بھکت ب explanگ 화�دہ ترہ گosvaling فال بھکتی پرگیان سلکہ سب اسمائی مہارات کا پھال کتنا پھال آئے ایک برکھیا میں کتنے کتنے ایسے ایسے کے دب دب پھال آئے اور سارا دنیا میں مہا پرہو کا بانی کو انہوں نے پرچار اور انہوں نے جگت میں پرسار کروائے پرہپاد میں اس لئے کہتے ہیں پرہپاد کو رہ دارہ نہیں بھولی تم اکلے مت جاؤ تمہاری پری کر اونکر لے کر کے جاؤ جگت میں اور لے کر کے جا کر ہری بھکتی کو جگت میں تم پرچار اور پرسار کرو اس لئے کہتے ہیں بھکتی سردھان کہاں پر جنم ہوئے ہیں پوری اس لئے کہتے ہیں پوری میں کیوں جنم ہوئے ہیں سری دھام سے سری جگرنات پوری جو پوری ہے پوری کیاست سری بپرلمب ستھان مہا پرہو وہیں پر آکر رہے مہا پرہو جگرنات پوری میں جگرنات کا جو روپ ہے کون سا روپ ہے جگرنات یہ بپرلمب روپ ہے یہ سویم کرشنا رادہ رانی کی بیرہ میں رادہ رانی کی بیرہ میں چنتن کرتے کرتے کرشنا یہ جگرنات جی روپ دھار میں کی اس لئے ان کا یہ بپرلمب روپ ہے جو جگرنات پوری کیترہ یہ بپرلمب ستھان ہے اور بھجن میں جو میں نے یہ بیرہ ہی بھجن میں میں نے مہا پرہو بھی پرلمب روپ آب میں ہر سمائے کیسے بیرہ میں کہاں جاؤں کہاں پاؤں بھر جاندر نندان بھر جاندر نندان بھی نا پھاتے موربو کیسے بھر جاندوں بھر جاندے کریں 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 عمل کریں arose کے لئے بچہے پتے کب ninguém ہے اس لئے بپر لمبستان کس بھی جگرنات پوری میں جن ہو نیمتا ہے اولی بپر لمبستانا ہے اس لئے بپر لمبستان مرن کم اٹھا ہے اس لئے کارنے ہیں کہتے مہاپرہو نے جگرنات پوری میں رہے اور انہوں نے بپرلم برس کو انہوں نے آسفادنے کیا ہے جیسے سری نرتم داشتہ پور مہاپرہو جو پریم ہیں انہوں نے پدما ندی میں مہاپرہو اپنا پریم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پدما کو کیا بلے 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 بہت میں ایک بہت بڑا مہاپرہو سے آئیں گے میں نے جو تمہاری پاس میں پریم کو رکھ کر کے جا رہا ہوں یہ پریم کو تم ان کو پردان کرنا بہت میں پھرے کہ چلے گا بلے ان کا چرنش فرساتہ ہمارے پانی اپنی آپ کو پھر نگ لگ جائے گا ہمارے پہ پہ پٹا چلے گا یہ ہی مہاپرہو اس لئے جیسے پدما ندی میں انہوں نے پریم کو رکھ کر گئے اور نرتم داشتہ پر کو دیا اسی طرح پرہو 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 نے اپنا پریم کو کہاں چھوڑ کر nee جگرنات پوری میں انہوں نے پریم کو جگرنات پوری میں آسوادہ نے کیا اور وہیں پر انہیں پریم کو چھوڑ کرے گئے اور اسی پریم کو سلوہ پرحباد نے آئے اور اسی پریم کو کیا کیا پرحباد نے جگت میں وہ پریم کو انہیں پردان کیا یہ ایک کارنے ہیں پرحباد وہاں پر پرکٹ ہو گیا دوسرا کارنے کیا ہے دوسرا کارنے ہی ہمارے بھابیس جو پدما پرانے میں کیا بتایا بولو ہاں ہاں چتوہ راستے کلو بھابیات ہوتکلے پوروسطمات جتنے جو جتنے یہ بائشنہ و دھرمیں ہیں وہ کہاں سے پرکٹ ہوئیں گے کتنے جگرنات پوری سے پرکٹ ہوئیں گے ہوتکلے پوروسطمات یہ جتنے سارے آجات ہوتکلے مطلب ہوتکلے دیش میں پوروسطمہ کھیتر سے ہی یہ سب کے سب بڑے بڑے مہا پوروسطم پرکٹ ہوئیں گے اس لئے من ساستر پہلے بول کرے گیا ہاں یہ اتکل پوروسطم میں سارے مہا پوروسطم آئیں گے اس لئے پرکٹ ہوئیں گے اس لئے پرکٹ ہوئیں گے کیونکہ پرکٹ ہوئیں گے پرکٹ ہوئیں گے کہیں سے بڑے بڑے سادر لوگ جنمہ گران کرے گے سربتر ہری بھکتی کو سربتر پرچار اور پرسار ہری بھکتی کو کریں گے اس لئے وہاں پرسلے پرکٹ جی جنمہ گران کرتے ہیں بلسلہ بھرہوپاڈ کی جائے لیکن جب جنمہ گران کیے ان کا سریج میں کیا چنہ تھا جنیو کا چنہ تھا سارتیلہ کا چنہ تھا سارتیلہ کا چنہ تھا ان کا ماتا جی کا نام کیا تھی سری بھگواتی لیکھو تک تو بولو بولو ہم لکھیں گے کچھ بنائیں گے تب نہیں سنونا گتی پتلا بھاند ہاں پتلا بھاند ہاں پتلا بھاند ہاں پتلا بھاند ہاں پتلا بھاند اس لئے اس لئے کہتے سلے پرہباد جی کہتے بھگواتی دیو کی کروڑا کو انہوں نے ابلا بنا کرتے پرہباد نے کام پر جنم ہوئی کہتے سلے جگرنات کوڑی میں انہوں نے جنم گران کیے لیکن جب جنم گران کیے جب جگرنات راتھ جاترہ ہوئی راتھ جاترہ بھی کیا ہوا راتھ جاترہ وہاں پر وہاں پر رہ گئے وہاں پر اٹھ گئے اور راتھ آگے چلی نہیں کتنا دن تک تھے تین دن تک گئی نہیں لیکن جب سری بھکت ملو تھاگر نے اپنا بیٹا سری بھملا پرساد بھملا دیو بھملا پرساد کو لیکن کی لائے اور جب ان کو چرن میں جو پرنام کر آیا جگرنات جی گلے سے ایک مالا اپنی آپ ٹوٹ کر گیرہ مطلب بھگوان اس کوپرے میں تھاکور جی کی کریپا ہوئی ان کوپرے میں کریپا ہوئی سارے پندلوں کو بلی یہ بچہ کوئی سادھارا نہیں یہ کہ بہت بڑا مہاپورس بنے گا یہ مہا مہاپورس بنے گا بڑا مہاپورس پرہوپاد اس لئے انہیں پھر جب پرہوپاد کو لیکن چلے گئے پھر رات کیا ہوا دیرے دیرے پھر رات پھر چلنا شروع ہو گیا اس لئے وہیں پر انہیں انتہ جا رکھتے ہیں تب انہیں ہمارے جو میں نے ایک بار بتایا تھا انہیں ایسے کیوں ہوا کارن کیا تھا بلی شریف پرہوپاد کون ہے کہتا پھرہوپاد رات ہارمہ نہیں مطلب رات ہارمہ کی کرپا سکتی ہے کرپا سکتی اس لئے جگرنہ جمہا پر کیوں روک گئے اس لئے رک گئے رات ہارمہ نے مان کی رات ہارمہ مان کی کیا مان کی بلے پرسو بول کر برسو ہو گیا تو برندہ چھڑ کر گیا تھا رات ہارمہ نے پچا کب آidge آج برسو بھی تھی کیا تب ہی نہیں آئے اس لئے مانو جگنات پوری وہ کیا ہے جگنات جگنات جی آگر رک گئی وہی پر جگنات جگنات جی رک گئے روگ گئے اس لئے مانو رادھارانی مان کر کے وہی پر بیٹھ ہوئی اور کرشنا جیسے رادھارانی مان کرنے پر کرشنا باہر پرتکشا کرتے ہیں کب رادھارانی کی کرپا ہو اس لئے کہتے سری بھکت منتھا گروہ کون ہے؟ کمال منجری ہے بھکت منتھا گروہ کمال منجری ہے اس لئے جب انہوں نے منجری نے سری رادہ رانی کی جب کرپا کو لے کر کے آئے کہتا انہوں کی گلے میں پرساتھی مالا ٹھٹا ہے کہتا وہ ادھر مالا ہے ادھر مالا مطلب کیا ہے کہتا بانسی کران نپتی سکلی تم سکھنڈا بھرکتہ سپیت بھتنم بھرج را جتنم رادہ رانی کی ایک کرپا کٹا چا ہوتے ہی شرشتہ کا بانسیر گر جاتی ہے انہوں نے پتا مر گر جاتا ہے انہوں نے مر گر جاتا ہے مان انہوں نے ادھر مالا رادہ رانی آئی تو انہوں نے ادھر مالا ٹوٹ کر گر گیا گر گیا تو جب انہوں نے گئے پھر انہوں نے رادہ رانی کیپا ہو گئی تو رادہ رانی اپنا مان کو توڑ دی پھر انہوں نے دھرے 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 جگتنا جی پھر انہوں نے چلنا انہوں نے سور کیا ہے اس لئے کہتے کہتے جس سمائے کہتے پرحباد کی جب بھیتھی کھنکا سمائے میں ایک قرم دعو نکلے تھے قرم دعو کا ایک بگرہ نکلے تھا اس لئے سری لاب بھکتو منٹھاغورجی پرحباد کو انہیں منطر دے کر قرم دعو کی پوجہ کرے کہ لئے قرم دعو کی تو ہم پوجہ کراؤں دہال در نحن آدھا رہن کی نینمانی منجری قرم دعو کو انہیں پوجہ کراؤں کہتے ہیں جیسے مہا پرہو کبھی تبھی برہ میں کرشنا برہ میں جیسے کرمہ کرتی ہو جاتا ہے ایسے ایمانو یہ کرمہ دیو نہیں کہتے ہیں مانو اسری مہا پرہو کرشنا پریمہ میں انہیں ان کا ہاتھ پیار سے سکڑ گیا اسی بھاگ سے انہیں ان کو پجا کرتے تھے پرہوپاد اتنے بھی دوان تھے انہیں کہتے ہیں انہیں اسکول میں پڑھتے پڑھتے ہیں ایک نیا بھاسا بھی نکال دیا اس کا نام بکرنتی کہتے ہیں جو بھاسا ایک دم نئی بھاسا انہیں سریشتھی کیا نئی بھاسا کو پرہوپاد نے سریشتھی کیا اس لئے پرہوپاد نے نئی بھاسا کو انہیں پرکٹ کیا جائے اور پرہوپاد جب اسکول میں پڑھتے تھے اسکول میں پڑھتے تھے جتنا سمئے اسکول میں جاتے تھے نا وہ اتنا سمئے ہی پاٹھے پوستوں کا پڑھتے تھے گھر میں آگرہ اس کو گرانت بندہ کو جنہیں پڑھتے تھے اس لئے پرہباد چاترمہ سے بھرتو بھی پالنا کر دیتے پرہباد کا چاترمہ سے کا پاٹھ دیکھو گے ایک دم شریر پتلا شریر لیکن کیونکہ بڑے نیام پربک دین میں ایک بار کھاتے تھے اور انہیں ستہ کارونا نام جاتے ہیں کتنا ستہ کارونا نام جاتے ہیں دین میں کتنا نام کرتے تھے تین تین لاس اگر ہم سولمالہ کرتے ہیں سولمالہ کرتے ہیں دین کرتے کرتے ہم سولمالہ ختم نہیں کرتے رات تک بھی کرتے سولمالہ اور چار سولمالہ نہیں کتنا بارہ سولمالہ انہیں مطلب اتنے انہیں ہرنام انہیں کیا اس لئے ہم کو بھی نام انشتہ ہمارے اندر مہننی چاہئے کیونکہ بھکتی کا نام انشتہ انہیں چاہئے اس لئے اب ہم جائے پر گئے تھے اگران بشوں کو دو دو ہمٹ آر بان کرتے ہیں دو دو ہٹea مل spouses پہلے ایک دو مل Promised باد میں کرتے ہیں 50 — 40 اسے لے کر وہاں پر بعد 5ising 50 Americans 50halten کرتے ہیں پھر اس کو باتے پھر ہمتے ہیں سبر ہے اب دیکھنا سبر ہے territory ڈو ہمٹہ تک اند 계 stroll تم دیکھنا دا سبر ہے کتان مال ہو جائے 20 ہو جائی اس لئے ہم بھی کوشش کریں گے یہاں بھر بھی کچھ کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا اس لئے اب جیدہ تھنڈا ہے اس لئے ہم جیدہ یہ نہیں کر رہے جب تھنڈا کم ہو جائے گا تھنڈا کم ہو جائے گا پھر کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کم ہو جائے گا ہم کوشش کریں گے کم این گھنٹا تو بیٹھ کریں تیسے پرمی جو بھر بھر برندہ میں سویاں میں آ کر بیٹھی جاتی سب بچوں اور وہاں میں لیسکنا بچے لوگ تو منگلا آٹی پہلے سے بھی کوشش مالا چاک لیکن منگلا آٹی کو پہلے سے پہلے سے دیکھیں گے چیز لئے ہم بھی یہاں پر کنگے اور دیکھ کام ہے جیسے جلدی اگلی پرسات پہ کریں گے نہ دو ٹائم پرسات کر لے گے اگر کس کو اٹھانا پڑے اٹھا اٹھا آرتی ہو رہے پڑے مطلب کیا ہے اس نے کس کو اپنا ٹائم سے سو جاؤ کالی چاپنا سو جاؤ ٹائم سے بولنے کا جرورت نہیں اس نے ٹائم سے سو جاؤ ٹائم سے سو جائیں گے اس کو نمی نو بجے کے بعد میں کوئی جگ نہیں سکتے ماندر پورا لائٹ بند کر کے پورا ماندر بند ہو جائے لائٹ 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 پورا بند کر دیتے نو بجے کے بعد میں کوئی جگ نہیں سکتے اگر نو بجے کے بعد سو جائے گا تو دس گیارہ بار ایک دو تین اس لئے کتین بجے اٹھا جاتے ہیں اور اگر ناظ ہو کر کے وہاں پر آرتی فارتی کرتے ہیں تم لوگ چاری بجے سو جاؤ سات اگنڈا سو جاؤ بہی بات نہیں لیکن تب بھی تو اٹھو سات اگنڈا سات اگنڈا سو جاؤ تم خود بولتاو اس کو تو مگ بلاو تو کوئی اٹھے گا نہیں دیکھو 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 بلٹا بلٹا چیز دیکھیں گا ہماری بیٹ میں ہجم نہیں ہوگا چیز کو یاد رکھ ہمیاری سادھان جتنے ہماری پتی ہوئی جتنا اچھی ہوئی گی اگر ہم نے سادھان بھجنے کوئی سے نہیں کریں گے کبھلا بھولے گا ہری کتا ہری کتا بھولیں گے اس کو کوئی بھی دنیا میں گرہ نہیں کرے گا کیونکہ جب دیکھیں گا تمہارے آچانوں نے بولنے میں کچھ فرق ہے بول رہے ہوئے ایک اور کر رہے ہوئے ایک وہ کتھا نہیں جائے اس لئے اگر آچانوں نے نہیں کریں گے کبھلا بھولے گی کتھا 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 بھولے گی اس لئے بھجن ایک دوم پکے بھجن کرو ہری نام کرو بھکتی کرو سمیہ کوئی ادھر ادھر بھرواد مت کیا کرو اس لئے پرہوباعت میں اس لئے ان کا جگت میں اتنے پرچار کیسی لئے ہوئا کاروسی ہونے کی ص欲ہی beneficiaries یہ ہی تھا جب ان کو آچانوں نے کیا تھا بھجن کرتے تھے ٹھیک سے بھجن کرتے تھے اس لئے بھجن کرتے تو ان میں اتنے جور سے ان کی پرچار جگت میں ہوا ٹھیک ہے نا اس لئے اچھے طرح سے بھجن سادھا نہیں کرو اور پلٹا بھولٹا جو집 Basilak personnel پاس میں اچھے چی بھی росям ہے جیسے کیوٹیوب کھول کر کتھا دیکھ سکتے ہو پہلے جیسے ابھی گریجی گواہر میں بھکت لوگوں نے کتنے کتنے سندر سندر کتھا کتھا جنایا پر بھوپاد گواہر میں بہت سا اگر اس چیزو اگر ہم دیکھتے ہیں پھر تو ہمارے لیے موبائل سوہاگا سنے میں سوہاگا ہے اگر آپ پھر موبائل کو پھر اُلٹا پھر اُلٹا اس میں سارا دنیا چیز اُلٹا پھر دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جو چیز دیکھیں گے وہ ہی سوچیں گے پھر ہمارا برتی اس طرف میں جائے گا برتی ہماری اس طرف میں جائے گا اس لیے اس میں اچھے چیز دیکھو گردی بھی کتھا سنو بھکتوں کی کتھا سنو جس میں ہماری بھکتی آگے آگے بڑھے ٹھیک ہے اس لیے پھر حُپاد ہم سب کو پھر ممن discipline ایسے آسریواد کرے کرپا کرے ہمسنو لگتے ہیں بیٹے کے بیٹے کے پرپوتھ اس لیے پوٹھے اور پرپوتھے ہیں کتے پوتھے کو اُپر میں بیٹھے سے ہی پوتھے میں زیادہ آسکتی ہے اس سے زیادہ آسکتی پرپوتی میں اس لئے ہم لوگوں پتے پرپوتی لگتے ہیں اس لئے پرہباد ہم سب کو پرمی کرپا اور پرہباد ہم سب کو پرمی آشیباد پرہباد دے انہوں نے جگت میں جو پرچار پرسار کرنے کے لئے آئے تھے اس کا ایک بوند جائی سے ہمارا جدہ کو سپرسک کریں اور ہمارا جیون کسی طرح سے ایک جیون پرہباد کے ہی تھا ایک جیون کسی طرح سے مندے میں رہ کریں لگے آب رائی تم جانتے بھی بنا کر لگا و رائی سکھاں ڈھا رحمت کر رہا ہے ہاں ہاں آرتی کرا ہاں آرتی آنچہ ٹھیک اچھا اور اس میں اس میں اس میں ہے نا اور وہ جو مٹھائی تھا دیکھو پروپاد کا جو پیارہ ہے نا بے گنا بھا جی کچڑی پروپاد کو یہ پیارہ ہے کچڑی ہے بے گنا بھا جی ہے اور کچڑ بوٹ موٹ موٹ ملکوہ ملکوہ صنجیر ملکوہ 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 کتھار کتھار آج ملکوہ اور کیا انہوں کو اپل کا اوبلا ہوا ہاں بائل اپل بائل اپل آپ لوگو بائل کر کے اور کیا ان کا بھوٹ 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 جو چھوٹو بھوٹ ہوتا وہ چانہ پرو بھروبت کھاتے دے اس کو میٹھے میں یہ کیا لے کر رکھا ہے؟ کماتے لے کر کھائے؟ نہیں نہیں آرے آج سابر چلا رہے ہیں ہاو آٹکے ہوگا سابر رہے ہیں جا رہے ملتا ہے 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 ملتا ہے